تو یہ مانگ جو ہے وہ مراتھا آرکشن کی اور جس مراتھا آرکشن کے لیے مہاراشتر میں آندولن ہو رہا ہے وہ کوئی ایک یا دو دن پرانا معاملہ نہیں ہے کچھ مہینے پرانا معاملہ نہیں ہے یا پھر کچھ سال پرانا معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ دشکوں پرانا معاملہ ہے قشتوں میں اُبال آتا ہے اس معاملہ ہے ستہ کو ہلاتا رہا ہے یہ پورا کا پورا مراتھا آرکشن کا مدہ اور اب ایک بار پھر مراتھا آندولن جو ایسے موڑ پر پہنچ چکا ہے جہاں سے اس نے ہنسک روپ لے لیا ہے بھیڑ نے ترجنوں سرکاری بسوں کو پھوک ڈالا نیتاؤں کے مکان دفتر سرکاری امارتوں پر پتھر بازی ہو رہی ہے آگزنی ہو رہی ہے پولیس کی گاڑیوں پر بھی بھیڑ نے اپنا غصہ اتارا ہے جم کر توڑ پھوڑ کی ہے اسی کی گواہی دیتی یہ تصویریں آپ کے سامتے ہیں تو یہ جو مراتھا آرکشن کی مانگ ہے اس نے جس طریقے سے پچھلے دنوں زور پکڑا جب امرن انشن پر بیٹھ گئے منو جرانگے اس کے بعد سے پہلے تو یہ آندولن جو ہے وہ شانتیپون طریقے سے آگے بڑھ رہا تھا لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اب دو دن سے جس طریقے سے ہنسک ہوا ہے یہ آندولن اس کے بعد بڑا سوال یا نشان بڑا پرشنچن اس بیچ آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس طریقے سے سیاسی دل جو ہیں وہ بھی اب بھیڑ کے نشانے پر سیدھے طور پر آ رہے ہیں کل ہم نے آپ کو دکھایا تھا کہ ایسے جو بھیڑ ہے وہاں کے جو ویدھائک ہیں ان کے گھر پر حملہ ہوا تھا بھیڑ کی طرف سے اور اب آپ کو ریپورٹ دکھاتے ہیں ہمارے سیوگی کرشنا ٹھاکور کی انسی پی دفتر میں جس طریقے کا ہنگامہ آندولن کاریوں کی طرف سے کیا گیا ہے اسی کو لے کر یہ ریپورٹ دیکھیں میرے پیچھے جو یہ بیلڈنگ دیکھ رہے ہیں چار منزلہ امارت یہ انسی پی شرط پوار گھٹ کا پارٹی دفتر ہے جلا دفتر ہے جس کو کل آندولن کاریوں نے آگ کے حوالے کر دیا اس کے بعد یہ تصویر دیکھیں آج صبح کی کہ کس طریقے سے جو بیلڈنگ کا آدھا حصہ ہے وہ پری طریقے سے آگ کی چپیٹ میں آ گیا ہے آپ کو چاروں طرف جو ہیں وہ کرسیاں جلی ہوئی دکھائی دے رہے ہوں گی ساتھی ساتھ پارٹی کیا جو جھنڈا ہے وہ بھی یہاں پہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا آپ دوسری طرف تصویر دیکھیں کہ انسی پی شرط پوار گھٹ کے جو مہاراشت پردیس ادھیاکش ہیں جہن پارٹی ان کی تصویریں بھی آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گی بتا دیں کہ اس دفتر کا ادھاٹن شرط پوار کے ہاتھوں کیا گیا تھا سال دوہزار چودہ میں اور اس کے بعد سے ہی یہ جو ہے وہ جلہ دفتر کے طور پر جانے لگا تھا اور جو یہاں کے سٹنگ ایمیلیں ہیں شرط پوار گھٹ کے سندیب سرساغر ان کے گھر کو بھی آگ کے حوالے کر دیا گیا گاڑیا جلائی گئی اور بیدھائی کے گھر کو آگ کے حوالے کرنے کے بعد اندولنکاریوں نے یہاں پر پارٹی دفتر کو بھی پوری طریقے سے آگ کے حوالے کر دیا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے کل مراتھا اندولن نے اگر روپ لے لیا ہے تو کریشن تھاکھر کی رپورٹ آپ دیکھ رہے تھے پارٹی کے دفتر سے لے کر ویدھائی کے گھر تک سب کچھ اندولنکاریوں کے نشانے پر ہنسک ہوتا ہوا یہ اندولن کہ دانا تیاتر پر اس سال بن رہے نئے ریکارڈ کہ دانا دھام کی آتر پر ابھی تک 18,60,000 درشن